علیزے کے لیے کچھ ایسے جذبات تھے تو مجھ سے بات کی ہوتی اپنی پپو سے بات کی ہوتی افنان تو میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی میں تمہیں اور علیزے کو اگر ساتھ دیکھوں تو اس سے زکر تو کیا ہوتا پپو میں جانتا ہوں چو کچھ پہ میں نے کیا میرا طریقہ بہت غلط تھا لیکن لیکن میری نیت میں کوئی خوٹ نہیں تھا پپو اچھا بھائی جان معاف کر دی بچہ ہے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آئندہ اس سے کوئی غلط ہی نہیں ہوگی آپ یہ بھی تو دیکھئے اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا اس نے مو سے کہہ دیا نا موکر افشین تھوں اچھا بھائی جان بس کر دینا اب آپ نے نا میرے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے یہ بچہ تمہارا یہ تمہارے لاد پیار نے یہ سب کچھ کیا ہے بھائی مطلب کیا کہوں میں تم پوپو بھتیجے سے وہ اچھا بچہ جو ہے اس کے والدہ ان کے گھر جا کے معافی مانگنی پڑے گی ان سے کیا سفر ہے پہلے لوگ اس سے لوگ کی مستحق نہیں تھے وہ وہ تہنگی سو مچ آپ نے تو آج میری جان بچا لی مجھے لگ رہا تھا ڈاڈ اتنے خصے میں زندگی میں پہلی بار نا مجھے مار پڑ دے گی آج لیکن بھائی آپ کتنی سویٹ ہے نا کیسے آپ نے مجھے بچا لی اچھا مجھے بات تو بتائی جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ میڈم ہے کہاں کہاں ہوگی اپنے کمرے میں اور کہاں یعنی شیر کی پنجرے میں خود جانا پڑے گا اپو تو مہکیا اس کے پاس اس سمجھ سے آتی تو میرا ہر کام بنا چوں کر دیتی ہو کیونکہ میں آپ کے ملازمی آپ کے بیوی جنہی ہوں اسی لیے ایسے کیا دیکھ رہے ہو آپ صحیح کہہ رہیوں نا تمہاری بیوی تھوڑی ہو تو تمہارا ہر حکم مانو چاہے بنا کے دو اللہ آمی کیا سمجھتا رہو تو شو مر سے آئی کی کرے گا علی زے علی زے آمی کیا موسیقی 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 مو 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 کیا ہوگئے ازم مو کلائی کیوں بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہیں کہ عنی کیسے اوفیس جاؤں میں اشار کو کیسے فیز کروں گی میں بیسے ہر پروبن کے سولوشن کی طرح اس کا سولوشن بھی ہے میرے پاس ہاں تمہیں کام کرو نا ایمیل پہ ہی ریزائن کر دو ہاں نہ آفیس جانا پڑے گا اور نہ ہی اس اشار کی شکل دیکھنے پڑے گی تم سے پوچھا کس نے کیا طریقہ نکال ہے تم نے ریزائن دیل جی کچھ رہی سموشن نکال ہے ہاں چھو بہت فائدہ ہوگا میری بات ماننے کا میں کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑو نہیں چھوڑوں گا بہی ہاتھ تمہارا کہا نا چھوڑو ہاتھ مجھے تم سے بات بھی نہیں کرنی انبیرس کیا ہے تم نے مجھے سب کے سامنے مجھے پڑے گی مجھے پڑے گی مجھے پڑے گی رمشا رمشا بٹا کپڑے دھوئے ہیں چھت پر جا کے ڈال دو ابھی دوب ہے چھت پر شام کو تمہارے چچونے پہننے ہیں جلدی سوک جائیں گے میں ابھی ابھی یونیورسٹری سے کھکی وی آئیوں ابھی کام کرنے کی بکل بھی ہمت نہیں اور چھت پر جانے کی تو مجھ میں بلکل ہمت نہیں ہے تو میں تو جب بھی کام کاؤ ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی بھی کام کرنے کی سوس لڑکیوں بہت ہی کام چور سارے کام رمشا بچاری کرتی رہے کتنا بوجھ ہے اس کے کندوں پر یوں کو تو سمجھ بہی نہیں آتا ایسے امی میں یہ کپڑے نا جلی سے چھت پر ڈال کے آتی ہوں ٹھیک ہے دو منٹ میں آرہی امی اچھا بھائی بہابی وہ یہاں بالٹی رکھی تھی میں نے کپڑے دو کے وہ کھا ہے ارے وہ کپڑے تو رمشا اوپر سکھانے کے لئے گئی ہے عجیب لڑکی ہے جب کہہ رہی تھی میں تو ساف انکار کر دیا اب اپنی مرضی سے لے گئی سلمہ تم تو جانتی ہو نا اس لڑکی کو ارے اس کے موڑ کا کیا بھروسہ پل میں تولا پل میں ماشا موسیقی موسیقی Mوسیقی موسیقی 'venan موسیقی موسیقی نہ آپ مجھے کال بیک کریں نہ آپ کسی میسیج کو جواب دے رہے ہیں آپ کو میری کوئی فکر ہے بھی کی نہیں سونا تو لیکن آپ کو میری کیا فکر ہو کہ آپ تو ہر وقت مصروف رہتے ہیں آپ کو کسی کے کوئی بھی قدر نہیں ہے میں ہی فاغل ہوں جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہوں توبہ ہے لڑکی سانس تو لے لو نہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے سارے سوالوں کو جواب نے جل دی تم چپ ہوگی تو میں جواب دوں گا نا بولے لیار آپ کے بس بس یہ جواب ہے کہ آپ بزی تھے سنو مجھے تمہاری طرح نا ایک ہی سانس پہ اتنی لمبی بات کرنے کی عادت نہیں ہے تم اچھی طرح جانتی ہو بزیدہ نا یار میں پتہ ہے کام کا بوجھ بہت ہوتا ہے میری سر پہ میں ہی بے وکوف ہوں جو ہر وقت آپ کی اتنی فکر کرتی ہو اور آپ کو اتنی کالز میسیجز کرتی ہو اچھا بابا سوری اب آگے بڑھیں چلو بتاؤ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہی ہو کچھ بھی نہیں میں سب ہی یونیورسٹی سے آئیم آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے سنو رمشا میں تمہیں کالبیک کرتا ہوں ایک امپورٹم کال آگیا ہے بائی 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 آفنار ایک کل تائم نہیں آپ کے باس میری لیے موسیقی